اس کو سن کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ناشتہ ہے یہ کتنا کرسپی بنا ہے اور جتنا یہ کرسپی ہے نا اتنا ہی ٹیشٹی بنتا ہے یہ اور اس کو بنانا بھی کافی آسان ہے اس ناشتے کے لئے میں نے دو نام سوچ کے رکھے ہیں یا تو ہم اس کو آلو چیز بالز کہیں گے یا ہم اس کو آلو پوہا بائٹس کہہ سکتے ہیں تو یہ دونوں نام میں سے کونسا نام زیادہ بہتر لگ رہا ہے یہ مجھے کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیے اور یدی آپ کے پاس اس ناشتے کے لئے کوئی اچھا سا نام ہے تو بے شک مجھے کمنٹس میں لکھ کر بتائیے تو یہاں پر اس ناشتے کو بنانے کیلئے ہمیں یہاں پر چھے سے ساتھ ابلے ہوئے آلو لینے ہے اور ان آلو کو میں یہاں پر ایک مکسنگ گول میں ٹرانسور کر رہا ہوں اور پھر ہمیں یہاں پر ان آلو کو اچھے سے میش کرنا ہے آپ چاہو تو یہاں پر آلو کو گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہو تاکہ آلو کے کوئی بھی بڑے بڑے ٹکڑنا رہ جائے یہاں پر میں نے سبھی آلو کو اچھے سے میش کر لیا ہے تب ہم یہاں پر اس مائٹ کریں گے تھوڑا سا کوریا انڈائین کی دھنیا اب ہم یہاں پر اس پر ڈالنا ہے ایک بڑی چمچ کٹی ہوئے لال مرچ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر آپ یہاں پر لال مرچ پاؤڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہو پھر ہمیں یہاں پر اس پر ڈالنا ہے آدھا بڑی چمچ اورے گانو یا پھر آپ یہاں پر مکسٹ ہرپس کا بھی استعمال کر سکتے ہو اور یدھی آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہے تو آپ اسے نہیں ڈالو گے تو بھی چلے گا پھر ہم اس مائٹ کریں گے ایک چھوڑی چمچ کالے مرچ پاؤڈر یعنی کی بلیک پیپر پاؤڈر اگر آپ یہ ریسی پی اپنے بچوں کے لئے بنا رہے ہو تو یہاں پر کٹی ہوئے لال مرچ اور کالے مرچ پاؤڈر کی ماترہ کم رکھے اب میں یہاں پر اس پر ڈال رہا ہوں ایک بڑی چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ یہاں پر نمک کی ماترہ کم یا زیادہ کر سکتے ہو اور پھر یہاں پر جائے گا ایک چھوڑی چمچ بیکنگ پاؤڈر اب ہمیں یہاں پر اس پر ڈالنا ہے پوہا کا پاؤڈر تو یہاں پر اس پوہا کے پاؤڈر کو بنانے کے لئے ہمیں یہاں پر چاہے ایک کپ پوہا اور اس پوہا کو ہمیں ایک مکسر جار میں ڈال کر اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر ریڈی کریں گے تو لیجے یہاں پر جب پوہا کا پاؤڈر ہے یہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے یادی آپ کے پاس یہاں پر پوہا نہیں ہے تو پھر آپ یہاں پر اس میں رائس فلایر یعنی کی چاول کے آٹے کا بے استعمال کر سکتے ہو اب بس ہمیں یہاں پر ان سبھی جیسوں کو ایک بار اچھے سے مکس اور میش کرنا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے جھڑ جائے اور یہاں پر ہمیں اس کو اچھے مسل کر اس کا ہمیں ایک ڈو ریڈی کرنا ہے اس ریسیپی کو پورا دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ اس ناشتے کی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرو گے تو یہاں پر اس ڈو کو ایک اچھا سا بائنڈنگ دینے کیلئے ہم یہاں پر اس میں دو یا تین بڑی چمبل جتنا میدہ یعنی کی all purpose flour اس میں ڈالیں گے آپ چاہو تو یہاں پر اس میں rice flour یعنی کی چاول کے آٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہو چاول کا آٹا استعمال کرنے سے یہ جو ناشتہ ہے یہ کافی کرسپی بھی بنے گا اور اس میں ایک بائنڈنگ بھی آ پائے گا جب یہ ڈو ایک بار اچھے سے جوڑ جائے تب ہم یہاں پر اس پر تھوڑا سا تیل اپلائے کریں گے اور اس کو ہم اچھے سے مسل کر اسے ہم ایک دم ہی smooth کریں گے چلے یہاں پر ہمارا یہ جو ڈو ہے یہ بن کر ریڈی ہوچکا ہے تب ہم یہاں پر اس ڈو میں سے اسے میڈیم میڈیم سائز کے بالز ریڈی کریں گے آپ چاہو تو اپنے ہتیلیوں میں تھوڑا سا تیل لگا سکتے ہو تاکہ یہ جو ڈو ہے یہ ہاتھوں میں چھپکے نہیں چلے یہ بالز بن کر ریڈی ہوچکا ہے تب ہم یہاں پر اس کو ایک بار دوا کر اس کو flat کرنا ہے پھر اس کے بیچ پہ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا چیز تو میں یہاں پر پروسس چیز کا استعمال کر رہا ہوں آپ چاہو تو موزرلا چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہو یا پھر اگر آپ کے پاس چیز کی سلائس پڑی ہے تو اس کا ایسا ٹکڑا کر کے آپ استعمال کر سکتے ہو اب بس ہم یہاں پر اس کو ہر طرف سے بند کرنا ہے اور یہ لیجے یہاں پر یہ جو بال ہے یہ بند کر ریڈی ہوچکا ہے تو بس اسی طرح ہمیں باقی سارے بالز کو بھی ریڈی کرنا ہے اب یدی آپ چاہتے ہو کہ یہ جو ناشتہ ہے یہ بہت ہی کرسپی بن پائے تو یہ جو اگلا سٹیپ ہے یہ بہت ہی ضروری ہے تو ہمیں یہاں پر بنانی ہے کون سٹاج کی سلری یہاں پر کون سٹاج کی سلری بنانے سے یہ جو ناشتہ ہے کافی کرسپی بنے گا تو یہاں پر جو کون سٹاج کی سلری ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر ایک بول میں لگ بگ دو یا تین بڑی چمہ جتنا کون سٹاج لینا ہے اب ہم یہاں پر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کی ہمیں ایک پتلی سلری ریڈی کرنی ہے تو لیجے یہاں پر جو کون سٹاج کی سلری ہے یہ ریڈی ہوچکی ہے اور اب ہمیں یہاں پر چاہے کچھ بریڈ کرمز تو یہ جو بریڈ کرمز ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا بس تھوڑے سے بریڈ کو آپ توڑ کر ایک مکسی میں ڈالیے اور اس کو گرائنڈ کر لیجئے اور آپ کے جو بریڈ کرمز میں وہ ریڈی ہو جائیں گے تو اب جو بول ہم نے بنایا ہوا تھا اس کو ہم یہاں پر اس کون سٹاج کی سلری میں ایک بار ڈپ کریں گے اور پھر ہم یہاں پر اس بول کو بریڈ کرمز سے اچھتا کور کرنا ہے یہ سٹیپ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ یہ جو ناشتہ ہے یہ کھانے میں بہت کرسپ بھی بن پائے اور اس کا دو ٹیکسچر ہے وہ بھی کافی اچھا ہے اسی طرح آپ کو باقی سارے بالز کو بھی ریڈی کرنا ہے تو اب باری آتی ہے ان بالز کو فرائی کرنے کی اور ان کو فرائی کیسے کرنا ہے یہ سب سے ایمپورٹن چیز ہے اس ریسیپی کی کیونکہ اگر آپ نے اس کو ٹھیک تریقے سے فرائی نہیں کیا تو یہ جب بالز ہے یہ اتنے کرسپ بھی نہیں بنیں گے اور چانسز ہے کہ یہ تیل میں فٹ بھی سکتے ہیں تو اسی لیے ایک بار دیکھ لیجئے کہ ان کو فرائی کیسے کرنا ہے سب سے ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ کا تو تیل کا تاپمان ہے وہ میڈیم گرم ہونا چاہیے یدھی آپ کا تیل بہت زیادہ گرم ہوگا تو یہ جو بالز ہے یہ فٹ بھٹ سے براؤن ہو جائیں گے لیکن اتنے کرسپ بھی نہیں بنیں گے اور یدھی آپ کا تیل بہت ہی تھنڈا ہوگا اور ایک ساتھ آپ اس میں بہت سارے بالز کو فرائی کروگے تو یہ سارے کے سارے بالز فٹ سکتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھے گا اب آپ کو یہاں پر ان بالز کو میڈیم فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے جب تک یہ گولڈن براؤن یعنی کہ سنہ رہے اور اگر میں کرسپ بھی نہیں ہو جاتے اور ان کو فرائی ہونے میں مشکل سے تین سے چار مٹ لگے گی تو جیسے کہ اب دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ہمارا جو ناشتہ ہے یہ بہت ہی اچھے سے فرائی ہو چکا ہے تب ہم اس کو باہر نکال لیں گے کافی اچھا سا گولڈن براؤن کلر آیا ہے اس کے اوپر اس کو ہم آپ کو توڑ کر دکھاتا ہوں تو دیکھانا آپ نے کہ اس ناشتہ کو بنانا رہا کتنا آسان تھا آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی سمپل اور کم تیل میں بننے والے ناشتے کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں اور اس ناشتے کے لئے سب سے بیش نام کیا رہے گا یہ آپ کو مجھے کمنٹس پر ضرور بتانا ہے تو یہاں پر اس ناشتے کو بنانے کے لئے آپ کو چاہیے دو کپ پوہا جس کو ہم فلیٹنڈ رائز کہتے ہیں اس پوہا کو پہلا آپ کو پانی میں اچھتا واش کرنا ہے اور اس کو پانی میں واش کرنے کے بعد آپ اس کو پانی میں لگ بگ دو میٹے کے لئے ریش کرنے دیجئے تاکہ یہ ایک دم ہی سوفٹ ہو جائے یہاں پر میں نے پوہا میں سے سارا پانی نکال لیا ہے اور اب یہ کافی سوفٹ بھی ہو چکے ہیں تو اب ہم یہاں پر اس میں ڈالنا ہے دو سے تین بڑی چمچ بیس نینے کی گرام فلار اب ہم یہاں پر اس میں ڈالنا ہے تین بڑی چمچ گوڈ یعنی کی دہی اب ہم یہاں پر ان سبھی چیزوں کو ایک بار اچھتا مکس کریں گے یہ جو ناشتہ ہے یہ بنانے میں اتنا آسان ہے اور کھانے میں بھی اتنا ٹیسٹری بنتا ہے نا کہ اس کو ایک بار بنانے کے بعد آپ اس ناشتے کو بار بار بنا کر کھاؤ گے اب ہم یہاں پر اس میں کچھ کٹی ہوئی سبزیاں ڈالنی ہے تو پہنے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک انین نینے کی پیاس جس کو میں نے ایک دمیں بارک بارک چوب کر لیا تھا جو لوگ پیاس نہیں کھاتے ہیں وہ یہاں پر پیاس کا استعمال نہیں کریں گے تو بھی چلے گا پھر اس میں جائے گا ایک شملا مرچنے کی کیپسکم آپ کے پاس یادی لال یا پیلا والا کیپسکم ہو تو آپ اس کا بھی یہاں پر استعمال کر سکتے ہو اب میں یہاں پر اس میں ڈال رہا ہوں دو چھوٹی سا اس کے ٹاماتر اور میرے پاس یہاں پر تھوڑا سا گاجر بھی پڑا ہوا تھا تو وہ بھی میں یہاں پر اس پر ڈال رہا ہوں آپ چاہو تو یہاں پر اس ریسپی میں مکائی کے دانے یا پھر پتہ گو بھی کھابیں استعمال کر سکتے ہو اب میں نے یہاں پر لیا ہے دو سے تین باری کٹکی گرین چلیس یعنی کی ہرے مرچ یعنی آپ یہ ناشتہ اپنے بچوں کے لئے بنا رہے ہو تو یہاں پر ہرے مرچ کی ماترہ کم رکھے اب ہم یہاں پر اس پر کچھ مصالے ڈالیں گے تو پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے 1,4 teaspoon ٹاو مرکنے کی ہلدی جس سے کہ اس ناشتہ کا تو کلر ہے وہ کافی اچھا آئے گا پھر اس میں لائے گا ایک چھوٹی چمچ لال میرچ پاوڈر ایک چھوٹی چمچ گرم مسالہ ایک چوتھا چھوٹی چمچ کالے میرچ پاوڈر یعنی کی بلیک پاوڈر پاوڈر اور پھر میں نے یہاں پر کچھ چلی فلیکس لی ہوئی ہے یعنی کیا کھوٹی لال میرچ لی ہوئی ہے یعنی آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اسے نہیں ڈالو گے تو بھی چلے گا اور اب میں نے یہاں پر لیا ہے ایک بڑی چمچ کسوری میتھی تو کسوری میتھی کو ہم ہمارے ہاتھوں میں لے کر اس میں کرس directement kaیا a Craod ایڈ کریں گے کسوری میتھی کا کافی ایک اچھا سا flavor آتا ہے یہاں پر اس ناشتے میں تو ہو سکے تو آپ بھی یہاں پر کسوری میتھی ضرور استعمال کریے اب میں نے یہاں پر اس میں ڈالا ہے ایک بڑی چمچ نمک آپ اپنے ٹیشٹ کے اکورنگ نمک کی ماترہ کم یا زدہ کر سکتے ہو اور پھر اس میں جائے گا 140 سپن بیکنگ سوڑا جس کو ہم کھانے کا سوڑا کہتے ہیں بیکنگ سوڑا ہم یہاں پر اس لئے ڈال رہے تاکہ ہمارے جو ناشتہ ہے یہ سوفٹ بن پائے اور سب سے آخر میں ہم یہاں پر اس لئے ڈالیں گے فریش دھنیا اب بس ہم یہاں پر ہاتھوں سے سبھی چیزوں کو اچھ سے مکس اور میش کرنا ہے تاکہ یہ ایک دوسر کے ساتھ اچھ سے بائنڈ ہو جائے پھر ہم یہاں پر اس لئے ڈالنا ہے لگ بگ دو بڑی چمچ تیل اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں دو یا تیم بڑی چمچ جتنا پانی کا بھی استعمال کرنا پڑے گا اب بس ہم یہاں پر ان سبھی چیزوں کو ایک بار واپس مکس کریں گے آپ کے گھر میں جو بھی ڈببہ آویلیبل ہو آپ اس کا یہاں پر استعمال کر سکتے ہو اور اس کیک ٹین کو ہم پہلے تیل سے گریز کریں گے تاکہ جب یہ جو ناشتہ یہ ریڈی ہو جائے تو وہ اس میں سے بہت ہی آسانی سے باہر نکل پائے اس کیک ٹین کو تیل سے گریز کرنے کے بعد جو سٹفنگ ہم نے ریڈی کیا ہوا تھا وہ ہم یہاں پر اس کے اندر ایڈ کریں گے اور پھر اس سٹفنگ کو ہمیں پریس کرتے جانا ہے اور اس کو ہم ہر طرف ایونلی سپریڈ کریں گے اب آپ کو یہاں پر ایک کھڑھائی لینی ہے آپ چاہو تو اس کے بعد ایک بڑا سا پتیلا یا پھر جو ایڈلی کا شٹیمر ہوتا ہے اس کا بھی یہاں پر استعمال کر سکتے ہو اور اس کھڑھائی یا پھر شٹیمر کے اندر ہمیں تین گلاس اتنا پانی یہاں پر ڈالنا ہے پھر ہم یہاں پر اس کے اندر ایک ایسے رنگ یا پھر شٹینڈ رکھیں گے تاکہ ہمارا جو تین ہے اس کو تھوڑی سی اوچائیں مل سکے یا آپ کے پاس رنگ یا پھر شٹینڈ آویلیول نہیں ہے تو پھر آپ یہاں پر اس پرکار کی کٹوری کا بھی استعمال کر سکتے ہو اب ہم یہاں پر اس پانی کو ایک بار بول ہونے کے لئے رکھنا ہے اور پھر جب پانی بول ہونے شروع ہو جائے تب ہم یہاں پر ہمارے کیک تین کو اس کے اندر رکھنا ہے اور پھر ہم اس کو ڈھگ کر اسے ہم ہائی فلیم پر اس کو چیک کرنے کے لئے آپ کیا گھر سکتے ہو کہ اس کے اندر آپ کو ایک ٹوٹ پہ کیا فرق چاکو انسٹ کرنا ہے اور یادی آپ کی ٹوٹ پہ کیا چاکو ساف نکلتا ہے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا یہ جو ناشتہ ہے یہ اندر سے بھی اچھتا پک چکا ہے یادی آپ کو ٹوٹ پہ کیا چاکو ساف نہیں نکلتا تو آپ اس کو اور پانچ میٹ کے لئے پکا سکتے ہو اب ہم یہاں پر اس کو باہر نکالیں گے اور اس کو آپ پوری طریقے سے تھنڈا ہونے دینا ہے جب یہ گرم گرم ہو تب آپ اس کو باہر منت نکال لیے گا ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا تو اسی لئے اس کو پہلے پوری طریقے سے تھنڈا ہونے دے اور جب یہ ناشتہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تب آپ اس کے آجو باجو اس پرکار سے چاکو گھومہ لیجئے تاکہ یہ جو ناشتہ ہے یہ اس ڈبے میں سے بہت ہی آسانی سے باہر نکل پائے اور اب اس کے اوپر ہمیں کسی تھالی رکھیں گے اور اس کو میں پلٹنا ہے اور پھر اس ڈبے کو آپ اسے دو تین بار ٹیپ کر لیجئے تاکہ یہ جو ناشتہ ہے یہ بہت ہی آسانی سے باہر نکل پائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ہمارے جو ناشتہ ہے یہ بہت ہی آسانی سے باہر نکل چکا ہے یہ جو ناشتہ ہے یہ دیکھتے میں بہت ہی کلر فل لگتا ہے اور کھانے میں بھی کافی ٹیشتی لگتا ہے تو آپ چاہو تو یہاں پر اس ناشتے کو ایسے ہی کھا سکتے ہو لیکن میں اس کے لیے ایک تڑکہ بھی ریڈی کر رہا ہوں تو اس تڑکے کو بنانے کے لیے ہم ایک پین میں لگ بگ دو یا تین بڑی چمچ تیل لیں گے اور اس تیل کو ہمیں اچھی ترکے سے گرم ہونے دینا ہے تیل جب گرم ہو جائے تب ہم اس پیٹ کریں گے ایک چھوٹی چمچ مسٹرڈ سیجھ دینے کی رائے اور اس رائے کو ہمیں اچھے سا چٹک نہ دینا ہے رائے جب چٹکنا شروع ہو جائے تب ہم اس پیٹ کریں گے ایک چھوٹی چمچ سیسمی سیجھ دینے کی سفید تیل اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر ڈالنا ہے تھوڑا سا کڑی پتہ ہے یعنی کی کری لیوز آپ چاہو تو یہاں پر تھوڑی سی ہنگ کا بھی استعمال کر سکتے ہو چلے یہاں پر ہمارا جو تڑکہ ہے یہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو اب جو ناشتہ نے ریڈی کیا ہوا تھا وہ ہمیں یہاں پر اس کے اندر رکھنا ہے اور اس کی دونوں سائیڈز کو ہمیں دو دو منٹ کے لیے سیکھنا ہے چلے یہاں پر یہ جو ناشتہ اس کی دونوں سائیڈز اچھے سیکھ چکی ہے تب ہم اس کو باہر نکال لیں گے آپ اس ناشتہ کو ٹومٹو کیچپ کے ساتھ یا پھر دھنیے فودینے کی ہرے چٹنی کے ساتھ اس ناشتے کے لیے بیش نام کیا رہے گا یہ بھی آپ ہی کو لکھ کر بتانا ہے